بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ question number two ninety four BPP کی kit کے carding fresco company pass paper کا question ہے جس میں statement of profit and loss اور statement of financial position prepare کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ trial given ہے trial balance جسے آپ کہتے ہیں یہ given ہے اب اسور یہ ہوتا ہے کہ trial balance میں normally closing balance اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ جس چیز سے related آپ کے پاس یہ نیچے adjustments موجود ہو آپ نے اسے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کی adjustment موجود ہے اس کے balance کو اگر trial balance میں given ہے اس سے related balance تو اس سے opening balance consider کرنا ہے تو ابھی question جو ہے وہ possible ہو سکتا ہے جس چیز کا balance جو جو ہے adjustment available ہے تو اس کو opening balance ہے adjustment جس سے related ہے اس کو opening balance محبن ہے otherwise باقی ساپ کو closing balance implied ٹھیک ہو گیا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے کہ پھر آپ کو جو ہے وہ ایزیلی سالو ہوتے گا ورکنگ جو ہے وہ پہلے بنا لیں نہیں ہے ورکنگ بنیں گی تو کوسٹن میں سالو ہونا ہے اور ٹرائل بیلنس میں وہ چیزیں انکلوٹیڈ ہوتی ہیں جن کا آریڈی ڈیابیٹ کریٹر ہو چکا ہے اس کے سیکنڈ اسپیکٹ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ ارجسمنٹ وہ ہوتی ہے جس ڈیابیٹ کریٹڈ ابھی ہونا باقی ہے ٹھیک تو یہاں پہ یہ کہ اب دیکھتے ہیں ہم چیزوں کو اب یہاں پہ کرنے کا طریقے کار کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سمیہ آپ سے شیئر کر لوں کیونکہ جیسے ہی ہم صرف ایک کا پیٹری شو کا لگتے ہیں ٹائٹل تو دینا ہوتا ہے کہ جیسے یہ فریسکو کمپنی میں نے ٹائٹل دے دیا جی فریسکو کمپنی میں بنانے لگا ہوں سٹیٹمنٹ آف پروفیرن لاس سپورس تو سٹیٹمنٹ آف پروفیرن لاس اور یہ رینڈ کا ریفرنس میں نے دے دیا پار تھرٹی فرسٹ مارچ ٹو تھو تھوزنڈ ٹویل نارملی یہ ٹری زیلو رون ٹھوزنڈ میں ٹویسٹن ہوتا ہے تو میں نے اس کو بھی کر دیا ٹھیک اب ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے ریفریون کاسٹ آف ہے سیل پھر گراس پروفیٹ پھر اس کے علاوہ ادھر انکم بھی آ سکتی ہوتی ہے لیکن نارملی ایڈمن کاسٹ سیلنگ کاسٹ فائنانس کاسٹ یہ تو لازمی ہوتے ہیں نا فائنانس کاسٹ کے بعد انویسٹمنٹ انکم بھی ہو سکتی ہوتی ہے اور یہ پھر ہمارا پروفیٹ بیور ٹیکس آ جاتا ہے پھر ٹیکسیشن اور پھر اس کے بعد پروفیٹ فاردہ پیریٹ پار پیریٹ ٹیک اس کے بعد ہمارا او سی ای بنتی ہے ادھر کمپریانسیو انکم اس کی بھی جگہ ہوتی ہے جیسے ریویویشن گین وغیرہ او سی آئی میں جانے آئے یا اس کی ٹرانس فر او سی آئی میں شو ہوتی ہے ٹیک اب یہ کہ کریں گے کہ آسان میتھرڈ کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ بہت ساری ارجسمنٹ سونی ہوتی ہے تو یہ کاسٹ اف سین ریویو یہ جتنے بھی ٹائٹل ہیں نا فیس پہ چیزیں نظر آتی ہیں ان کی جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا اس کو ورکنگ ملے کے جانا پڑے گا اب میں اگر ان کی ورکنگ کی طرف دیکھوں تو میں ورکنگ کے ہیڈنگ بنا لیتا ہوں کیونکہ میجر کاسٹ کٹیگری جو ہے وہ کاسٹ اف سین کی ہوتی ہے اور ایڈمن کاسٹ کی اور اس کے ساتھ سیلنگ کاسٹ کی میں اس کی ورکنگ بھی بنا لیتا ہوں دو ورکنگ آپ کو چاہیے چاہیے ہوتی ہے ایک کلاسیفیشن آف کاسٹ کی اور دوسری آپ کو ورکنگ ریکوائیڈ ہوتی ہے پی پی کی سٹیٹمنٹ آف فنانشیل پوزیشن کے لیے پی پی کے جو بھی نام ہے لینڈ ہے بلڈنگ ہے پلانٹ ہے وہ اس کی ورکنگ بن جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ لیکن ہمیں ضرورت پڑتی ہے باقی یہ ورکنگ ہوتی ہے کاسٹ اف سین چلیں اسے بنا لیا ایک ورکنگ میں نے بنا لی چلیں فائنانس کاسٹ کی ایک ورکنگ میں نے بنا لی سپوس کے ٹیکس کی کس کس کی ورکنگ بن گی کاسٹ اف سیل ایڈمن سیلنگ فائنانس کاسٹ ٹیکس انویسمنٹ انکم کی اور ریبنیوں کی ورکنگ رہ گی وہ بھی بنا لیتے ہیں کہ کہیں پہ ضرورت پڑ جاتی ہے اگر انویسمنٹ انکم کوئی ہوئی اور ساتھ جو ہے ریبنیوں کی ورکنگ بھی اگر کوئی ایڈجسمنٹ ہوئی اینی ہو اب کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہے وہ جو پروفلنڈ لاس سے ریلیٹڈ ہے دوسری سٹیٹمنٹ آف فرانشیل پوزیشن میں ایک تو میں نے کہا کہ میں پی پی کے ریلیٹڈ برکنگ بنے گی میں اس سے اس کی جگہ خالی چھوڑ رہا ہوں نام دیکھ کے چلیں گے پھر انٹینجیبل ایسٹ انوینٹری جس جس کی بھی ضرورت پڑی اس کی ہم برکنگ بناتے جائیں گے ابھی یہاں پہ دیکھیں کوئیسٹن جو ہے نا کوئیسٹن کو ایک مرتبہ پڑھنا شروع کریں تو یہ کہتا ہے جی ایکوٹی شیئر کیپٹل یہ تو مطلب آپ کو پتا ہے کہ چلا جاتا ہے کہ اس میں سٹیٹمنٹ آف فنانشیل پوزیشن میں پریمیم بھی سٹیٹمنٹ آف فنانشیل پوزیشن کا ہے ریٹینڈ اینڈنگ بھی سٹیٹمنٹ آف فنانشیل پوزیشن پی پی بھی پلانٹ بھی اکمیلیٹڈ ہے ڈیپریزیشن بھی اب یہ دیکھیں نا یہاں پہ ایسٹ ہے کونسا ایک پراپٹی ایک پلانٹ رینڈ ہے اکمیلیٹ ہے ایک اس کا مطلب پراپٹی کی بنانی پڑے گی اور ایک آپ کو پلانٹ رینڈ ہے اکمیلنٹ کی بنانی پڑے گی یہ تو بنانی پڑھنی 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 میں ٹھیک تو ریونیو آپ پٹ کر دیں اس میں 350,000 ریونیو ہے تو ریونیو کا اوپنگ بیلنس جو بھی ہے وہ پٹ ہو گیا 350,000 اور پھر اس کے ساتھ کسٹ آپ سے 298,700 ہے 298,700 ہے اس پر question لیس پیمت ہے ڈسٹیبیشن کسٹ ہے 16,100 کی 16,100 کی ڈسٹیبیشن سیلنگ ڈسٹیبیشن کسٹ ہے ایڈمن ہے 26,900 کے bank interest 300 کا finance cost میں آگیا bank interest جو بھی اس پر question current tax suspense account جو بھی ہے current tax اب دیکھیں یہ current tax جو اس میں ہوتا ہے یہ opening balance current tax وہ آپ کا 800 سے debit debit کا مطلب ہوتا under tax under provision یہ 800 کی under provision current year کے ٹیکس میں add ہون ہوتی ہے ٹھیک انہیں وہ دیکھتے ہیں جی کیا ہے کیا نہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے یہاں پہ سب سے پہلے تو اس نے کہا جی the suspense account represent رہا اب یہاں پہ suspense account ہے یہ credit ہے اب یہ ڈیبٹ ہوگا تو نیل ہوگا represent the credit for cash receive یہ credit ہے cash receive کا cash receive آپ نے کیا تھا cash receive ڈیبٹ اور آپ کو یہ نہیں پتا تھا credit کیا ہے فلی سبسکرائب ڈیبٹ 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 if ڈیوبٹ کو ڈیبٹ ڈ solving ڈیبٹ 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 ڈی tienen ер ڈی pumped ڈی نیو شیئر دی ہے اس میں کچھ پیسے کیپٹل میں آئیں گے کچھ پیمٹ پریمیم میں آئے گی کیونکہ نامینل پرائس ففٹی سنٹ کی ہے سیونٹی فائف سنٹ کا ایک شیئر ہے کیپٹل میں نامینل پرائس جاتی ہوتی ہے ففٹی سنٹ پوائنٹ فائیڈ یہ نائن تھوزنڈ ادھر آ جائے گا جبکہ دیا کتنے کا سیونٹی فائف سنٹ کا پوائنٹ ٹو فائیڈ تو یہ فٹی فائیو ہنڈڈ ہے یہ آگے اب ہوا کیا کہ یہ کریڈٹ تھا ظاہرہ شیئر کیپٹل اگر انٹری کر کے دکھاؤں تو یہ کریڈٹ تھا شیئر پریمیم کریڈٹ تھا لیکن اس نے کریڈٹ نوٹ نہیں کیا تھا تو اب کریڈٹ نوٹ کر لیا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے سسپینسیو ڈیبٹ ہو جائے گا تھرٹین تھوزنڈ فائیو ہنڈڈ سے سسپینس کریڈٹ تھوزنڈ فائیو ہنڈڈ سے سسپینس کریڈٹ تھوزنڈ فائیو ہنڈڈ سے ڈیبٹ ہوگا تو سسپینس آپ کا زیرو ہو جائے گا آپ کو صرف کیپٹل میں لکھنے کی ضرورت کتنی ہے نائن تھوزنڈ کی اور پریمیم میں ڈیبٹ ہائیو ہنڈ ہے اب دیکھیں شیر کیپٹل اور شیر پریمیم کیپٹل کا پہلا بیلنس کتنا تا 45 اور پریمیم کا پہلا بیلنس کتنا تا 45 ڈیبٹ ہائیو ہنڈ اور فائیو ہنڈ نیو کیپٹل انکیز ہوگا نائن تھوزنڈ سے اور پریمیم انکیز ہوگا فارٹی فائیو ہنڈ سے تو یہ فیفٹی فور تھوزنڈ آپ کا کیپٹل آگیا اور نائنٹی فائیو ہنڈ آپ کا پریمیم آگیا پردر اب ہوا کیا پردر تو ریفلیکٹی مارکی انکیز پی پی فریس کو ڈیسائیڈڈ تو ریفیلیو لیز پرپٹی اون فرس ٹیپرل ٹو تھوزن پال یہ ایئر اینڈ ٹویلو کا ہے ون ایئر سٹارٹ پہ ہم نے ریفیلیو گیا ڈیریکٹر ایسپٹیڈ در اوٹ آف انڈیپینڈنٹ سرویر ہو ویلیو دا لیز پرپٹی تھرٹی سکس ملین اون دیٹ ڈیٹ اب دیکھیں اس ڈیٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو لیز پرپٹی تھی کتنی یہ تھی ہے نا اکیوملیٹر میں لیز پرپٹی لیز پرپٹی اس وقت آپ کی تھی فارٹی ایٹ کی اور سکسٹین ہنڈرد اس پہ اکیوملیٹی ڈیپریزیشن تھی لیز پرپٹی فارٹی ایٹ کی تھی اوپننگ سکسٹین ہنڈرد اس پہ اکیوملیٹی ڈیپریزیشن تھی تو اس کا مطلب وہ اس وقت تھرٹی ٹو کی تھی جب ڈیریکٹر نے ری ویلیو کی کہ وہ تھرٹی سکس کی ہو چکی ہے اس کا مطلب فارٹھ آزند سے وہ ری ویلیشن ہو چکی ہے تو ری ویلیشن میں جو ہے وہ آپ کا فارٹھ آزند انگریز آگیا اب فورتھ آزند کا ری ویلیشن میں آپ کا انگریز آگیا تو ڈیفنیلی ری ویلیشن ریزیشن جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آف ادھر کمپریہنسیو انکم کا آئیٹم ہوتا ہے یہ اس میں چلا جائے گا اب وہ کیونکہ یہ سٹارٹ پر تھرٹی سکس کی ہوگی ہے تو اس نے ڈیپریسیٹ بھی اب تھرٹی سکس نہیں ہونا اس سال کے لیے تو یہاں پہ ریمیننگ لائف اپ پروپٹی دی ہوگی فریسکو ہز نات جیٹ ریکارڈت ترگیریشن ریمیننگ لائف اپ پروپٹی دی یہ ایٹی یہ ایٹی ایٹی ہے ہی تھی تو خردی فائیو ہندر سے اس نے ڈیپریسیٹ ہوتا ہا ڈیپریسیٹ ہیٹ جب ایسٹ نیو ویلیو آ جاتی ہے تو دیپریسیٹ ہیٹی ہے نئے سیرے سے جنریٹ ہوئی شروع ہو جاتی ہے پریویس بیلنسز جو آیا وہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ فارٹی فائیو انڈر سے یہ ہوئی تو تھرٹی وان تھوزن فائیو انڈرڈ اس کی کیرنگ ہے ویلیو آگی کہ فارٹی فائیو انڈرڈ سے یہ ڈیپریزیٹ ہوئی ڈیپریزیشن کے ایک افیکٹ تو یہاں پہ آیا دوسرا افیکٹ ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی بتائے گا کہ وہ کس سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ یہ پرپرٹی یا پرپرٹی کاسٹ آف سیل میں بھی آ سکتی ایڈمل میں بھی سیلنگ میں تو ڈیپریزیشن ایکسپنس فائیو انڈرڈ ریکارڈ کرنے ہیں میرا خیال اس قویسٹن کے انڈ پہ انڈر پہ انہیں شاید بتایا تھا ہاں جی کہ نو ڈیپریزیشن امارٹیزیشن ہیبین چارج اون اینی نانکرنٹر ایسٹ فار دیئر ڈیپریزیشن امارٹیزیشن اچارج تو کاسٹ آف سیل تو یہ فٹی ہم فائیو انڈرڈ کی جو دیپریزیشن امارٹیزیشن ہی گیا یہ کس میں چلے جائے گی کاسٹ آف سیل میں دیپریزیشن ایکسپنس ڈیبیٹ اکیمیلیٹی دیپریزیشن کریٹ ٹھیک پھر فریسکو کمپنی میکس اینویل ٹرانسفر تو ریٹینر نیگ تو ریفلیکٹ دار ریالیزیشن آف ریویلیشن سرپلس تو وہ ریویلیشن سرپلس کو بیٹر ٹرانسفر بھی کرتا ہے ریٹینڈ انڈنگ میں تو ریویلیشن ریزیشن ریزیشن تھا کتنے کا جسٹ فورتھ آدھن کا جتنی ایسٹ کی لائف ہوتی ہے اتنی ریویلیشن ریزیشن ریزیشن کی ہوتی ہے کہاں پہ ٹرانسفر ریویلیشن ریزیشن ریزیشن اس میں ریٹینڈ انڈنگ ایک ہیڈنگ ہم بنا لیتے ہیں ریٹینڈ انڈنگ کا جس میں یہ فائیو انڈرڈ ٹرانسفر ہو کے آگے آگے ریویلیشن ریزیشن ریزیشن دوسرام ٹرانسفر ریزیشن 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 نڈینڈ خسوڈ خزش کرویلیشن ریزیشن 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 اگلیشن فائل بیلنس ریپریزنٹ انیشیل ڈپاؤزٹ آف ٹو ملین پیڈ آن فرسٹ اپریل اور فرسٹ انویل انسٹالمنٹ پی آن ایئر اور ٹھرٹی فرسٹ مارڈ ٹو تھو 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 کہ ٹو ملین اور سکس ملین ایٹ ملین جہاں پہ لیز پیمٹ کا لکھا ہوا لیز پیمٹ کے پیسے ایسے نہیں لکھے جاتے ہیں تو وہ ہم نے لیا تھا کیا Sh incomes نیسے پیمٹ نیسے پیار پیسے آن پیسے ملین شرکاء ملین which is equal to the initial measurement of right of use of asset is 25 million right of use of asset جو ہوتا ہے یہ ہمارا non-current asset ہوتا ہے لیز ایسٹ لیز ایسٹ جو ہے وہ 25 ملین کا 25.000.000 کا اور اس کی کیونکہ لائف کتنی تھی ٹھیک کہ فردہ نیویل پیمٹ جو ہے وہ 6 ملین فاری جا فار نیکسٹ پور یئر 6 ملین اس کی جو ہے وہ نیکس پور یئر پہ دینی ہے تو اس کا مطلب ٹوٹل ایک سال تو گزر گیا ہے ٹیک کیونکہ لازٹ انسٹارمنٹ تو اس نے دی ہے 6 ملین کی 31 مارچ تو فائیو یئر اس کا مطلب اس کی ایسٹ کی لائف ہے فائیو یئر اگر اس ایسٹ کی لائف ہے تو ٹونٹی فائیو ڈیپریسیشن چارج ہوگی تو یہ ایسٹ جو ہے یہ آپ کا ٹونٹی ڈیپریسیشن کا بن گیا یہ 5 ملین کی ڈیپریسیشن اس نے کہا ہٹ ڈیپریسیشن سیل میں جانے یہ ڈیپریسیشن پرپٹی کی تھی اور یہ ڈیپریسیشن لیز کی ہے لیکن لیز فردر جو ہوتی ہے نا لیز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لیز فردر جو ہے اس کی شارٹ ٹم لیز اور لانگ ٹرم لیز کلکولیٹ کی جاتی ہوتی ہے کہ انیشیل طور پہ ٹونٹی فائیو تھوزن کا تھا لیز ٹو تھوزن ہم نے اپ فرنٹ دے دیا تھا تو ٹونٹی تھوزن کا تھا اور اس پہ امپریسیٹ انٹریس ریٹ اس نے جالم نے کتنا ڈالا تھا امپریسیٹ انٹریس ریٹ اس پہ تھا ٹین پرسینٹ تو ٹین پرسینٹ انٹریس ریٹ تھا سال کا ٹونٹی تھری ہنڈڈ چار جو ہوا اور سکس تھوزنڈ انویل پیمٹ تھی تو فرسٹ ایر کی کی کلکولیشن کیا کہتی ہے ٹونٹی تھری تھوزنڈ پلاس ٹونٹی تھری ہنڈڈڈ مائنس سکس تھوزنڈ نانٹین تھوزنڈ تھوزنڈ تھری ہنڈڈ ایر اینڈ پہ رائے جب انویل پیمٹ جو ایر اینڈ پہ ہوتی ہے نا ایر اینڈ میں جو ایر اینڈ ہوتا ہے یہ میں سٹینڈر میں سکھایا ہوا ایر ایر تو ہمیں کلکولیشن ون ایر ایکسٹرہ بنانی پڑتی ہے اس وقت یہاں تک تو ہوگی اگر فردر ایکسٹرہ پہ نانٹین تھرٹی کا پھر انٹریسٹ پھر سکس تھوزنڈ کی انسٹالمنٹ تو وہاں پہ یہ ففٹین ٹو تھرٹی یہ اس لیے نکالتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم ہے لیابلٹی اور سکس تھوزن سے نانٹین تھرٹی آپ لیس کریں گے تو یہ آپ کی شارٹ ٹرم لیابلٹی ہے یہ سٹینڈر میں میں نے یہ چیزیں ہم آپ کو سکائی ہوئیalen 4070 и ہم تو یہاں پر کھڑے ہیں فائننس کا سلیس لیابلٹی ابھی نہیں بن سکتی جب کہ پریٹ ابھی سٹارٹ نہیں ہوگا 4070 شارٹ ٹرم لیابلٹی بن گی اس کی شارٹ ٹرم لیابلٹی 4070 لانگٹرن اوپ ٹرٹی اس کا تعلق سٹیٹمنٹ آو فنانشیل پہوزیشن سے لیکن لیز ہے تو اس پہ فائنانس کاسٹ تو اس سال کی 2300 کیونکہ پروفٹن آس میں دو ہی جاتی ہیں ایزا نان کرنٹ ایسٹ اس پہ ڈیپریسیشن اور دوسری طرح سے فائنانس کاسٹ 2300 یہ 2300 ہے فائنانس کاسٹ میں جاکے لیز کی فائنانس کاسٹ لیز فائنانس کاسٹ 2300 جو ہے یہ فائنانس کاسٹ کٹیگری میں نے ایڈ کو چکی ہے تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فردر کیا فرقل کرتے ہیں پلانٹ انڈ اکیومنٹ ادھر دن لیز پلانٹ اس ڈیپریسیٹڈ 20% is using the reducing balance method اس کے علاوہ جو پلانٹ انڈ اکیومنٹ ہے یہ پلانٹ انڈ اکیومنٹ ہے کاسٹ پہ 47500 کے ہیں اوکے اور reducing کا مطلب پہلے والی اس میں سے لیس کریں ڈیپریسیشن 33500 جو ہے ڈیپریسیشن آرہی ہو چکی ہے تو ابھی تو ان کی value 14000 رہتی ہے 14000 پہ 20% ڈیپریسیشن اگر چارج کرتے ہیں تو وہ 2800 اس سال کی ڈیپریسیشن ہوتی ہے تو 14000 ڈیپریسیشن ڈیپریسیشن پہ 24000 ڈیپریسیشن 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 ٹھیک پھر اس کے بعد شائر کہتے ہیں جی in march 2012 fresco internal audit department discovered fraud committed by the company controller who did not return from foreign business tour the outcome of fraud is that 4 million companies receivable have been stolen receivable 4 million company steal are not recovered 4 million receivable of this amount 1 million related to year 31st march 2011 1 million 4 thousand previous year 3 thousand 3 million 3 million 3 million 5 million وہ تو admin cost میری foar پچھلا 1 million ها وہ definitely better toia previous year retain earning چھے پہ افیکٹ کرے گا ریٹین انڈنگ میں اسے پرائر پیریڈ ایرر کہتے ہیں پرائر پیریڈ ایرر پیریڈ فراڈ ایرر ایر کی طرح ہوتے ہیں پرائر پیریڈ تھوزن کا یہ پچھلے ریٹین انڈنگ سے کیونکہ ریٹین انڈنگ ہماری فیلحال کتنی شو ہو رہی ہے فیفٹی وان ہنڈر یہ اوپننگ ریٹین انڈنگ ہے کچھ ایجسمنٹ ریٹین انڈنگ پہ افیکٹر کرتے ہیں پھر اس کے بعد زیادہ سے زیادہ کونسی چیز ہوئی اس کے بعد اگر دیکھیں تو فریسکو انکم ٹیکس کلکولیٹ شو ہے ٹیکس ریفنڈ 2.4 ملی ہے ٹیکس کا ریفنڈ شو ہو رہا ہے ٹیکس کا ریفنڈ شو ہو رہا ہے میں یہی پہ کلکولیشن کیونکہ جگہ اب نہیں ہے میرے پاس تو ٹیکس ریفنڈ ہے تو سٹیٹمنٹ ملی ہے ٹیکس ہوتا ہے یہ تو ہم نے بنایا ہوا ٹیکس جو ریفنڈ ہے ٹونٹی فور ہنڈڈ کا دیکھیں انڈر ہوتا ہے تو یہ تو ایکسپینس ہے ٹونٹی فور ہنڈڈ ریفنڈ ہے تو وہ انکم ہے اور دوسری طرف یہ رکاوریبل ٹیکس میں آجے گا یعنی کرنگٹ یعنی انٹری اس کی کیا ہوگی کہ ریسیویبل یعنی ٹیکس ڈیبٹ اور ٹیکس ٹیکس پینس کرنڈ ہے کی یعنی انکم بن جائگہ ٹونٹی فور ہنڈڈ لیکن اس کے علاوہ وہ کہتاہah بیلنس اور کرن تیکس ان ٹرائل बیلنس ریپریز انڈر انڈر ہے اور وہ تو ہم نے دیکھ لیا انڈر تھا at 31st March Vresco has taxable temporary difference 12 million اس پہ temporary difference پہ taxable ہے تو اس کا مطلب دیفر تیکس لیابیلٹی بننی ہے 12 million 12 million پہ 25% tax rate ہے تو 12 million بیٹا یہ ہے اس پہ 25% tax rate ہے تو یہ 3000 لیابیلٹی بن گی لیابیلٹی کے ساتھ ہم کرتے ہیں opening کیا ہے اور closing کیا ہے closing لیابیلٹی تو 3000 کی ہے opening لیابیلٹی اس کی کتنی بنی ہے ہمارے ٹرائل میں given ہوگی opening لیابیلٹی اف ڈیفر تیکس یہ 30 200 کی ہے اس کا مطلب opening لیابیلٹی 30 200 کی تھی یہ 3200 سے یہ ڈیکریز ہوئی ہے ڈیکریز ہے تو ڈیفر تیکس میں یہ انکم ٹیکس میں یہ انکم کے طور پہ ڈیل ہوگی ٹھیک ہو گیا انکم کے طور پہ ڈیل ہوگی ڈیل ہوگی آپ فائنانس کا ساماری 23 ڈیل ہوگی مائنس ایٹھ ہنڈڈ یہ ایٹین ہنڈڈ بان چکہ ہے انویسمنٹ انکم ہے کوئی نہیں ریونیو ایٹیز ہے یہ ہمارے پاس کاسٹ آ پر سیل اور یہ ایڈمن اور یہ دیسٹیبیشن سے ریلیٹڈ بھی کچھ نہیں یہ ٹوالتی نائن تھاؤزند نائن ہندڈ اور یہ ٹوالتی نائن تھاؤزند نائن ہندڈ پلاس پارٹی فائیو ہنڈڈ پلاس پائیو تھاؤزند پلاس ٹوالتی ایٹھ ہنڈڈ یہ تھری ڈبل وان ٹریپل زیرو وہ سکتہ کیلکولیشن کرنے میں کہیں پہ غلطی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے اب دیکھیں ریون تو ہمارا تھری فیفٹی کا تھری فیفٹی ہے وہ تو ایٹیز آ جائے گا کاسٹ افصیل میں ہمارے ایڈجسمنٹس ہوئی ہیں کتنی ہوئی ہیں تھری ایلیون تھاؤزند کی آفٹر ایڈجسمنٹ یہ تھرٹی نائن تھاؤزند کا جی پی آیا ایڈمن کاسٹ ہماری 29,900 کی ہے سیلنگ کاسٹ ہماری 16,100 کی ہے فائنانس کاسٹ ہماری جو ہے وہ 26,600 کی ہے ٹیکس 1800 کا ہے 26 ٹیکس 1800 کا ہے انویسمنٹ انکم ہے کوئی نہیں یہ پروفٹ فاردہ پیریڈ آگیا اور او سی ای میں صرف ریویشن گین اور اس کی ٹرانسفر آئی ریٹین ارنگ اوپننگ یہ تھی ریویلیشن ریزرو آیا اور یہ فردر پرائر پیریڈ ایرر آئی اور اس میں ساتھ آتا تک کرنٹیر پرافٹ جو اس سال ہمیں پرافٹ ہوا وہ کتنا ہوا یہاں سے دیکھ لیتے ہیں راف سی کلکولیشن کر کے 350,000 311,000 350,000 مائنس یہ ہمارا آ رہا ہے ایڈمن کاسٹ 29,900 مائنس یہ تو لاس آجے گا 2,600 تیج اور 39 مائنس 29,900 مائنس 16,100 مائنس 26 اس کے کارڈنگ تو 9,600 کا لاس ہو رہا ہے یہ لاس ہے تو پھر فردر 96 پلاس 18 ٹوٹل لاس 11,000 400 کا 11,400 اگر پرافٹر کی بجائے لاس ہے تو یہ لاس ہو جائے گا تو یہ براڈ فارورڈ ریٹین ارننگ جسے کلوزنگ ریٹین ارننگ کہتے ہیں یہ بیرہ کلکولیشن کرتے ہیں زیرو پلاس مائنس ہو جائے کلکولیشن خراب ہو جاتی ہے لیکن ایسے ہو جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے کلکولیشن میں کہیں گلتی ہوئی ہو لیکن پیپر میں اگر لاس ہو جائے تو آپ کی میرپانی گبرانہ نہیں کون سا آپ پاکٹ سے دے تو سٹیٹمنٹ آف فنانسیل پوزیشن وہی پہلے تو اسے ٹائٹل دے پھر نان کرنٹ ایسٹ پی پی وہ کیونکہ ہم نے اس کی ورکنگ کالی کی جتنے نان کرنٹ ایسٹ تھی آپ ان کا ٹوٹل کر کے ایک ہی بار پٹ کریں کہ آپ دیکھیں نا اس کا ٹوٹل کتنا ہے تھرٹی ون تھوزنڈ فائیو ہنڈر پلاس الیون تھوزنڈ ٹو ہنڈر پلاس ٹوانٹی یہ سکشی ٹو تھو تھوزن سیون ہنڈر میرے کارڈنگ بنتے ہیں یہ سکشی ٹو تھو تھوزنڈ سیون ہنڈر کے پی پی آگے قسطن میں کہیں پہ انٹینجی بل ایسٹ کا نام نہیں سنا دیکھ لیتے ہیں کہیں پہ یہاں پہ نہ ہو کوئی انٹینجی بل ایسٹ نہیں ہے تھی انویسمنٹ کا ہم نے نام نہیں سنا کوک انویسمنٹ انکمی کوئی نہیں ہوئی کرانٹ ایسٹ میں انوینتری وہ کلوزنگ دیوئی تھی اس کے اندر ہی ٹرائل بیلنس میں کلوزنگ انوینتری ٹرائل بیلنس میں گیون تھی انوینتری ایر ایڈ پہ ٹونٹی پائی ٹھاؤزنڈ ٹو ہنڈر اس سے ریلیٹڈ تو تھا ہی کچھ نہیں ہاں رسیویبل تھے رسیویبل کتنے تھے ٹونٹی ایٹھ تھاؤزن ٹھاؤزن ٹھائی ونڈر اس میں تھے فور ملین کیونکہ ٹرپل زیرو راؤنڈ جا رہے ہیں ٹھو تھوزنڈ کا لاس ہو گیا تھا فراد ہو گیا تو ٹونٹی فور ٹوزن فائی ونڈر کیش جو بھی پوزیشن ہے کیش کیش انڈ کیش اکلنٹ ٹوٹین ہنڈر اور ہاں اس میں ٹیکس رسیویبل کیونکہ جو ریکووریبل ٹیکس تھا اس سال پیبل نہیں تھا ریکووریبل تھا ہم نے یہاں پہ ڈیسائیڈ کیا تھا ریکووریبل ٹونٹی پور ہنڈر یہ کرنٹ ہے ایسٹ میں پھر آ جائے گا ٹھیک پھر ایکوٹی آگی ایکوٹی میں شیئر کیپٹل آفٹر ایشو آف نیو رائیڈ شیئر شیئر پریمیوم تو یہ کیپٹل پریمیوم کا تو ہم نے دیکھا تھا کیپٹل ہم نے بنایا تھا 54 اور یہ 95 50 4,000 9,500 اور پھر لانگ ٹرم لیابیلٹیز تھی اس میں بہت ساری اس میں ڈیفر ٹیکس بھی تھا اور کسی قسم کا کوئی لون اگر ہے ایکوٹی کیپٹل ریٹین پی بھی اس میں ایکوٹی میں ابھی اور ہونی ہے ریٹینڈ اننگ یا ریٹین لاسز آنے ریویلیشن ریزرو آنا ہے ریویلیشن ریزرو لیکن تھا کتنے کا 4,000 کا اس میں 500 بیلنس ٹرانسفر ہو گیا تو وہ پیچھے کیا بچ گیا 40 500 کا اے سوری ریویلیشن اور ریٹینڈ لاسز ہمارے سامنے آ رہے تھے جتنے بھی یہ ریٹینڈ لاسز 50 100 پلاس 500 مینس 11,400 168 ہنڈر کے ریٹینڈ لاسز آ رہے 6,800 کے ریٹینڈ لاسز یہ لگتا ہے مجھے کہیں پہ کوئی فگر غلط ہے چلے اس سال لاسز ہونا تو اور بات ہے ریٹینڈ میں لاسز ہونا بہت خوف نا گھ لانگ ٹرم لیابیلٹیز میں ایک تو ڈیفر ٹیکس آ گیا ڈیفر ٹیکس کے لکھے جو کلوزنگ بیلنس ہو ایک اوپنین کلوزنگ انکریز ڈیکریز نہیں کلوزنگ 3000 لیز کی پیمٹ تھی جو لانگ ٹرم تھی لیز کی کچھ شارٹ ٹرم تھی کچھ لانگ ٹرم پیمٹ تھی پندرہ دو سو تیس لانگ ٹرم تھی ٹھیک پھر شارٹ ٹرم لیابیلٹی میں پیبل آگے اور شارٹ ٹرم لیز آگے شارٹ ٹرم لیز تھی 4070 کی پیبل کہیں کہیں دیئے ہوں گے ٹریٹ پیبل ٹوئنٹی ساون تھوزن 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 ٹرم ٹھیک یہاں پہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم ایک مرتبہ کونٹر چیک کر لیتے ہیں ہم نے ایک خوٹی بھی ڈیل کال لی ہم نے پریم بھی ریٹین بھی پرپٹی اکیمولیتی دیل کال لیا ریٹین بھی کیش دیفر ریٹ پیبر ریبنیو کاشت آف سیل گلیز پیمت دیسی بیشن بینک انٹریس کران تیکس سسپنس ہر چیز تکریبان ڈیل ہوگی اگر زیادہ زیادہ ہوگی کوئی نمیرکل ڈیرو پلس ڈیرو ڈیرو کو اٹھا کے ایکس سیدھا کرنا کوئی نمیشن ہو جاتی یا آپ نے پچیز دو سو لکھنا تھا پچیز آر بیس لکھ دیا تو چلتی اتنے زیادہ ڈیٹا کو جب جیدر کیا جاتا کو پلس مائنس چیز ایک آگر ہو جاتی ہے اس کا کوئی شو نہیں ابھی کے لیے اللہ مائنس کیا